اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آخر میں حاضر ہوئی ہوں ایک چھوٹی سی آیت لے کے یہ آیت سر لقمان کی آیت نمبر پندرہ سے لے کر آیت نمبر سولہ تک یہ اتنی سی آیت ہے یہ آیت کو ہم کس وقت پڑھتے ہیں یہ آیت اس وقت پڑھنے کے لیے ہے خاص طور پر کہ جب کوئی چیز ہماری کھو جائے کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز ہماری کھو جائے تو اس کو اگر ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور چیز نہیں مل رہی ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر جب آپ کی وہ چیز کھوئی ہے تو جس وقت وہ چیز کھوئی ہے آپ کی اس وقت سے لے کر 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے اس آیت کو آگے پیچھے درود شریف لگا کے 119 مرتبہ پڑھنا ہے 119 پرتبہ آپ نے اس آیت کو یہاں سے لے کر اور یہاں تک آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حکم جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ تو آپ کی چیز وہ آپ کو ضرور ملے گی یہ ایک چکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس میں تو کسی شک کی کوئی شک کی کوئی گنجائش ہوتی ہی نہیں ہے آپ اتنے یقین سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی یقین کو مجھے ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پورا فرماتے ہیں اور آپ کی جو ہے وہ دعا کو اور آپ کی جو حاجت ہوتی ہے اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا بھی کرتے ہیں لیکن یہ آیت میں نے پرسنلی خود بھی بہت دفعہ بہت ساری چیزوں کے لیے جو ہے وہ پڑھی ہے اور اللہ کا حکم سے میں نے دب دب پڑھی ہے مجھے میری وہ تمام ہوئی بھی چیزیں جو ہیں وہ مشکوم ملی ہیں تو میں نے کہا میں آپ اپنے دیرے میرے سامین ہیں میرے ناظرین ہیں میں ان کے ساتھ میں اپنی آیت میں شیئر کروں تاکہ کسی اور کبھی میں ساتھ میں جو ہے وہ کسی کو اگر علم نہ ہوں تو اس کا بھی ساتھ میں بھلا ہو جائے